سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو ان کا اتصاب کرے گا بلکہ یہ وہ آرمی چیف لگائے گا جو اسے غیر ملکی ایجنسیاں کہیں گی اور جن کی کمزوریہ ان کے پاس ہوگی اور آج عمران خان کی کہی ہوئی ساری باتیں درست ثابت ہو رہی ہیں ان کے اپنے صافی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرنا جا رہا ہوں یہ ویڈیو سیکونس ہے آپ نے اس کو مکمل دیکھنا ہے اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو آپ میکسیمم لائک کریں شیئر کریں اگر آپ چینل پ سبسکرائب کرنا مت بھولے نواز شیف صاحب جب نورویے گئے تو انہوں نے ریڈیسن ہوتل میں قیام کیا انہوں نے اپنے سٹاف سے کہا کہ جاؤ تم لوگ گوستو دیکھو گھومو پھرو اور میں آرام کرنا چاہتا ہوں پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی ریپورٹ ہے کہ اس دن جو شخص نواز شیف صاحب سے کنہائی اور اکیلے میں ہوتل میں ملا اس کا نام تھا سجن جندال اور میں سجن جندال کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ صرف بزنسمن نہیں ہے اس کے بارے میں پ آپ کو نام بتا دیا ہے آسیم منیز یہی آرمی چیف ہوگا جہاں کے اس کا نوٹفکیشن کرو دیکھیں آج کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے بیٹ پی ایم ایلین کو ان کی بھرپور حمایت خاص ہے کہ نوویمبر میں نیا آرمی چیف آنے والا ہے اور یہ دونوں زرداری اور نواز شریف ان کی پوری کوشش ہے کہ ایسا آرمی چیف آئے جو یہ اپنا کوئی فیورٹ لے کے آئے یہ اپنا آرمی چیف لانا چاہتے یہ ڈڑتے ہیں کہ یہاں کوئی تکڑا آرمی چیف آ گیا ایک محبے وطن آرمی چیف آ گیا تو وہ پوچھے گا ان سے